وہ وہاں پولیس کی روپ میں گیا تھا تم دوست کی روپ میں ایک دشمن ہو وہ مہمان کی روپ میں میرے گھر میں گسا ایسی جملے ہم اپنے day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں روپ میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں in the guise of آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سینٹنس پلس in the guise of پلس ناون آجی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ وہاں پولیس کی روپ میں گیا تھا he went there and the guise of a police he went there and the guise of a police تم دوست کی روپ میں ایک دشمن ہو you are an enemy and the guise of a friend you are an enemy and the guise of a friend وہ مہمان کی روپ میں میرے گھر میں گسا he entered my home and the guise of a guest he entered my home and the guise of a guest بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اس سٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس سے بہت سے جملے انگریزی جبان میں آسانی سے that can really help for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding وہ یہاں ڈاکٹر کی روپ میں آیا تھا وہ یہاں ڈاکٹر کی روپ میں آیا تھا he came here and the guise of a doctor he came here and the guise of a doctor اور آخر میں یہ سنتنس آپ کے لئے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا وہ ایک غریب کے روپ میں وہاں گیا تھا وہ ایک غریب کی روپ میں وہاں گیا تھا subscribe to english peers for more advanced english sentence structure thanks mania